کہ آپ نے جھیلم کے خونیچوں کے بارے میں سنے ریسکی وان وان ٹو ٹو کے ریکارڈ کے مطابق پچھلے چھ ماہ میں یہاں پہ پندرہ سو سے زیادہ ایکسیڈنٹ ہو چکے اور بائیس سے زیادہ لوگوں کی جانے جا چکے ہمارے جو بزرگ ہیں دو دن ہوئے ہیں ان کا ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں تین پس بھی ہیں ان کے ساتھ بیٹھے ہیں جی ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں کافی لوگ جانے بھی جاتی رہے ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں میاں دیشان آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ایلٹ ناظرین جھیلم کے آپ نے دو مشہور چوک کے بارے میں سنا ہوگا ایک اچھ اندار چوک دوسرا ہے جی ٹی ایس چوک لیکن کیا آپ نے جھیلم کے خونی چوک کے بارے میں سنایا جی ناظرین اس ٹائمہ موجود ہو جادہ چوک میں جس کو اگر خونی چوک کہوں تو غلط نہ ہوگا کیونکہ ریسکی وان وان ٹو ٹو کے ریکارڈ کے مطابق پیچھلے چھ ماہ میں یہاں پہ پندرہ سو سے زیادہ ایکسیڈنٹ ہو چکے ہیں اور بائیس سے زیادہ لوگوں کی جانے جا چکے ہیں اب یہ ایکسیڈنٹ زیادہ کی ہوتے ہیں میرے پیچھے اب روڈ دیکھ رہے ہیں یہ روڈ اسلام آباد سے لاہور کی طرف جاتی ہے اسلام آباد سے آتے ہوئے کسی نے اگر جیلم شندار چوک جانا ہے تو وہ یہاں سے ٹن لیتا ہے اور سپیڈ سے جاتا ہے شندار چوک والی روڈ کی طرف اور جو شندار چوک والی روڈ ہے وہاں سے بھی جو ٹریفک ہے وہ بھی سپیڈ سے آ رہی ہوتی ہے ان کے درمیان میں کوئی ہڈل وغیرہ نہیں ہے جسے وہ سپیڈ سلو کر سکیں اور اس لئے ایکسیڈنٹ جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں اس کے علاوہ آگے ایک یوٹن ہے وہ بھی کافی دور ہے لوگ وہ یوٹن غلط لیتے ہیں اس کی وجہ سے بھی کافی ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوتے ہیں یہاں پہ ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوتے ہیں جی ہوتے رہتے ہیں بھائی کافی لوگ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں کافی لوگ جانے بھی جاتی رہی اس چوگ میں اس روڈ پہ ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوتے ہیں سر بہت ہی زیادہ بہت زیادہ ٹریفک ہے بہت ہیدھر جو ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں کوئی گورنمنٹ ہیدھر کوئی توجہ نہیں دے رہی کوئی کچھ نہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں مورسیکلوں والے یہ ہمارے بزرگ ہیں ان کے ساتھ ایکسیڈنٹ رکشو والے کے ساتھ ہوا ہے اور تین پسلیاں اور بازو بھائی دو انگلیوں ٹل چکی ہیں اسی روڈ پہ ساتھ جاتے ہیں جو روڈ پر روڈ دے ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوتے ہیں کتنے ہوتے ہیں روڈ دس بانہ پانچ چھ ہوتے ہیں کوئی مردے بھی ہیں لوگ یا نہیں ایک دو مارد ہوتے ہیں کافی زیادہ ہوتے ہیں کئے وجہ ہوئے ہیں چوگ باندھا ہے ساتھ ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوتے ہیں جی بہت ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں تقریبہ نہیں ہوتے ہیں کافی زیادہ لوگ کوئی امواد بھی ہوتے ہیں جی ایکسیڈنٹ نال مواد کہتے ہیں کہ پول بانجے جو جو آگے کی گاڑیاں ہیں اس شہر کے ہیں وہ نیچے سے جو آگے جا رہی ہیں وہ بارے بار چلی جائیں ادھر ٹرافک جو شہر کیا وہ کم ہو جائیں کئے آل ہے یہاں اسی آنے آکے ہیں جو کھول جائے نا جاں پیشل آل تا وائنٹ پہ جائے یوٹن یوٹن یعنی کھول جائے صحیح ہو جاسی دو کراسنگ ہو جاسی ٹرافک آمدہ رفز کھول جاسی لوگ یوٹن میں غلط لیند جی جی یوٹن جائے جانا جانا جا 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 کہ ایدھا کوئی آل ہے یوٹن لوگ غلط لیند جا جا کیے کرنا چاہیے آیا را ساڑا باندھ گیتے ہیں کھول دیں جڑی ایتر جانے آل ہے نوید رو موڑ جانا اگو جا کرنا موڑن ایکسیڈن کٹ کٹ ہو جائے گا اس سب موجود ہوں مارڈن بزاج جلم کے سامنے میں پیچھے دے سکتے ہیں جی روڈ سے لوگ جو ہیں وہ غلط آ رہے ہیں یوٹن جو ہے وہ یوٹن جو ہے جیٹی روڈ کے اوپر ہے اور یہاں سے یہ لوگ غلط جاتے ہیں اور یہ اب ٹن لیتے ہیں سامنے سے گاڑیاں آ رہی ہوتی ہیں تو ایکسیڈنٹ زیادہ ہوتی ہیں یہ لوگوں کی غلطی ہیں میرے خیال سے جو یہاں سے غلط جا رہے ہیں ان کو وہ راستہ اختیار کرنا چاہیے جو کہ جائز ہے جو کہ راستہ صحیح بنا ہوا ہے تاکہ ایکسیڈنٹ جو ہے وہ کم سے کم ہو سکے اور چوک میں جو جادہ چوک ہے وہاں درمیان میں کوئی ہرڈل ہونے چاہیے کوئی چوک بنا چاہیے جس سے گاڑیوں کی سپیڈ جو ہے وہ کم ہو سکے اور ایکسیڈنٹ جو ہے وہ کم سے کم ہو اور اس کے علاوہ یہاں پہ کوئی فلائی اوور وغیرہ بننا چاہیے جس سے عوام جو ہے وہ مصبید ہو سکے یہاں پاس ہوا ہوا ہے لیکن یہاں پہ اس پہ کوئی عمل درامہ نہیں ہو رہا نہیں بن پا رہا وہ بانجھے تو عوام کے لئے کافی سہولت ہو جائے کی موٹسائیکل وغیرہ جو ہیں وہ فلائی اوور سے گزر کے دوسری سائٹ پہ جا سکیں گے اور اس کے علاوہ جو ڈی سی جیلہ میں ہوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ خدارہیس جو یہ ایکسیڈنٹ کا مسئلہ ہے کیونکہ یہ جان کا مسئلہ ہے اور جان سے زیادہ قیمتی کچھ نہیں ہوتا اس مسئلے کو فوراں حل کیا جائے اور کہ جی اللہ حافظ اللہ نے ایک بان پاکستان سے اندابہ